کیا ایک دفعہ پھر دنیا لاکڈاؤن میں جانے والی ہے؟ دوستو دنیا بار میں ایک عجیب و غریب بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جس کا نام ہے منکی پاکس ایک وائرل بیماری ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کانڈیمک ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس تیزی سے پھیلتی بیماری کے بارے میں جو ابھی تک یورپ آسٹریلیا افریقہ میں پھیل چکی ہے اور اب اس کا رخ ایشیا کی طرف ہے آئیے جانتے ہیں منکی پاکس کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے پھیلتی ہے کتنی خطرناک ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں سو ویٹ اس منکی پاکس منکی پاکس ایک وائرل بیماری ہے جو ایک انویلپڈ ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے اس وائرس کی فیملی پاکس وزدائی ہے جو انسانوں اور جانوروں کو متاثر کرتی ہے اس بیماری میں جسم پر عجیب سے چھالے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ پورا جسم مکڑ جاتا ہے منکی پاکس کے علامات میں پیپ والے چھالے بخار سردرد پٹھوں کا درد اور لیمپ نوڈز میں سوجن شامل ہے اس بیماری کی علامات چیچک یعنی سمال پاکس سے ملتی جلتی ہیں لیکن یہ ایک خطرناک بیماری ہے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے منکی پاکس سن 1958 میں ڈینمارک کی لیبارٹری میں ریسرچ کے لیے رکھے گئے بندروں میں دریافت ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے منکی پاکس کا نام دیا گیا انسانوں میں اس بیماری کا پہلا کیس 1970 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو آفریقہ میں ایک نو ماہ کے بچے میں سامنے آیا تھا وہیں سے اس کے کیس بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ پورے کانٹیننٹ آفریقہ میں پھیلنے لگی زیادہ تار اس بیماری کا شکار 15 سال یا اس سے کم عمر بچے ہوتے تھے یہ آفریقہ کی انڈیمک ڈیزیز تھی لیکن مثلہ تب بڑھا جب یہ پچھلے کچھ سالوں میں آفریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگی 2022 میں اس کے کیس اس حد تک بڑھ گئے کہ یہ امریکہ اسٹریلیا جیسے ملکوں میں بھی پھیلنے لگی مائی 2022 تک منکی پاکس دنیا بر کے 110 ملکوں میں پھیل چکی تھی اور 87000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے جن میں سے 112 لوگ مر چکے تھے لیکن اس بیماری اور آفریقہ میں موجود بیماری میں فرق تھا یہ منکی پاکس کی دوسری سٹرین ہے جو اڈلٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہے 2024 میں ایک دفعہ پھر منکی پاکس بینل قوامی سطح پر پھیل رہی ہے اس بیماری کی دو اقسام ہیں جنہیں کلیڈ 1 اور کلیڈ 2 کا نام دیا گیا ہے کلیڈ 1 زیادہ خطرناک قسم ہے جس میں بیماری کی شدت انتہائی زیادہ ہوتی ہے اس بیماری میں موت کی شرط 10 فیصد ہے یہ صرف سینٹرل افریقہ میں انڈیمک ہے جبکہ کلیڈ 2 دوسری قسم ہے جس نے 2022 میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا یہ تھوڑی کم خطرناک ہے جس میں 99.9 فیصد لوگ سروائیو کر گئے تھے یہ بیماری ویسٹ آفریقہ سے پھیلی تھی اس کی علامات سمال پاکس سے بہت ملتی جلتی ہیں بلکہ شروع میں یہ زکام کی علامات کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ بخار ہونا، گلہ خراب ہونا، سردرد رہنا، سستی، پٹھوں میں کھیچاؤ، کمردرد وغیرہ لیکن اصل پتہ تب چلتا ہے جب پورے جسم پر خارش ہونے لگتی ہے اور دانے بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ سرخ چھالے ہوتے ہیں جو بعد میں پیپ بھرے چھالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ چھالے زیادہ تب چہرے پر بننا شروع ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ کی ہتیلیوں اور پاؤں کے نچلے حصے پر بھی بن جاتے ہیں منکی پاکس ایک زنوٹک بیماری ہے یعنی یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے یہ وائرس متاثرہ جانوروں جیسے کہ بندر چوہے یا دیگر جنگلی جانوروں کے ساتھ قریبی رابطے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے جبکہ یہ ایک انسان سے دوسری انسان کو بھی لگتی ہے جیسے کہ بیمار شخص کے قریب رہنا اس کے سانس لینے کے ذریعے سے اس کی چیزوں کے استعمال سے جیسا کہ کپڑے بستر وغیرہ اس کے علاوہ فیس ٹو فیس ٹاکنگ یا بریدھنگ انکانٹیکٹ ریسپائی ریٹری ٹروپلیٹس بھی اس کے پھیلنے کی وجہ بن سکتے ہیں وائرس جسم میں سکن سے بھی داخل ہو سکتے ہیں یا پھر سانس کے ذریعے بھی ہوا میں موجود جرسیم جسم میں داخل ہو کر بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں اس کی علامات ظاہر ہونے میں ہفتہ دس دن لگ جاتے ہیں ابھی تک اس بیماری کے لیے کوئی خاص دوار نہیں بن سکی کچھ لوگ چیچک کے لیے استعمال ہونے والی ویکسین ہی استعمال کر رہے ہیں جبکہ زیادہ تر ملکوں میں مریض کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ بیماری دوسروں تک نہ پھیلے کوئی دوار استعمال نہیں کرائی جاتی بس جسم میں درد وغیرہ کے لیے پین کلر دے دی جاتی ہے منکی پاکس کے علاج کے لیے ویکسین بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کام ابھی تک کوئی ویکسین بن کر تیار نہیں ہوئی دوہزار چوبیس میں دوبارہ سے منکی پاکس نے سر اٹھایا ہے اور آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے چودہ اگست دوہزار چوبیس کو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر ٹیڈروس ایڈنوم نے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتی بیماری کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کی ہے بائیس اگست دوہزار چوبیس تک متاثرہ لوگوں کی تعداد چودہ ہزار ہو چکی ہے جس میں سے چار سو ستاون لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں پاکستان میں بھی اب تک منکی پاکس کے تین مریض سامنے آ چکے ہیں پہلا مریض دوہزار بائیس اور دوسرا مریض دوہزار تیس اور تیسرا مریض دوہزار چوبیس میں سامنے آیا یہ تمام لوگ صوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھتے ہیں اور خلیجی ممالک سے سفر کر کے پاکستان لوٹے تھے ڈبلی ایچو کی طرف سے ہیلتھ ایمرجنسی کے بعد پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر نے ایک اڈوائزری ایشو کی ہے جس میں ہنگامی حالات اور ضروری اقدامات کی تیاری کے لیے یقین دہانی کرائی گئی ہے چونکہ اس بیماری کی علامات دوسری بیماریوں کے ساتھ کافی حد تک ملتی جلتی ہیں تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے جسم پر موجود دانوں میں سے مادہ نکال کر اس کا پی سی آر کروایا جاتا ہے اور بیماری کنفرم ہونے پر مریض کو فوراً الگ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ دوسری لوگوں میں جرسیم داخل تو نہیں ہو چکے اس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ منکی پاکس اگلا پینڈیمک بننے والی ہے کیونکہ یہ سانس اور ہوا کے ذریعے بھی پھیلتی ہے جس سے آس پاس کے لوگ بہت جلد متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ سائنسی تحقیقی ازاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے منکی پاکس ایک اینڈیمک بیماری ہے جو آج بھی زیادہ تر افریقہ میں ہی ہے دوسرے ممالک میں پھیلنے کی وجہ وہ لوگ ہیں جو افریقہ کا سفر کر کے آئے ہیں زیادہ تر یہ بیماری تب پھیلتی ہے جب دانوں میں موجود پیپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جبکہ کرونا اس کے بلکل برقس تھا وہ کسی کو بھی کہیں بھی متاثر کر سکتی تھی تو WHO کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کے پینڈیمک بننے کے چانسز آرموسٹ زیرو ہیں تو دوستو یہیں پر آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیک کیر